بڑی خبر آئی غازہ میں چل رہے اسرائیل کے گراؤنڈ آپریشن سے جڑی ہوئی اسرائیل نے غازہ میں حماس کی سنست پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا وہاں کے رکشہ منتری کا بیان آیا کہ حماس نے سولہ سال بعد غازہ پر نینترن کھو دیا اور حماس کے لڑاکے اتری غازہ سے دکشنی غازہ کی اور بھاگ رہے ہیں اسرائیل نے حماس کی سنست پر قبضے کا ثبوت بھی دیا اور ایک تصویر جاری کی جس میں اسرائیل کے سینک حماس کی سنست کے اندر سپیکر کی چیئر پر بیٹھے دی وہاں اسرائیل کا جھنٹا بھی نظر آیا اور اسی تصویر کو اسرائیل نے غازہ میں حماس کی سنست پر قبضے کا ثبوت بتایا اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے غازہ میں حماس کی کمر توڑ کر رکھ دی اور اس کے زیادہ تر حصوں پر قبضہ کر لیا جن میں غازہ میں موجود حماس کی سنست بھی شامل ہے جس پر دوہزار ساتھ میں حماس نے قبضہ کر لیا لیکن غازہ میں بھیشان جنگ کے 49 دن اسرائیل نے حماس کو ایسا جھٹکا دینے کا دعویٰ کیا کہ پوری بازی ہی پلٹ سکتی ہے کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے ایک تصویر جاری کی اور دعویٰ کیا کہ اس نے غازہ میں حماس کی سنست پر قبضہ کر لیا تصویر میں اسرائیل کے سینک سنست میں بیٹھے دکھے اور وہاں اسرائیل کا جھنڈا بھی نظر آیا اور اسرائیل کے سینک سپیکر کی چیئر پر بیٹھے دکھے اس کے بعد اسرائیل کی سینہ نے اعلان کیا کہ اس نے غازہ کے زیادہ تر حصوں کو اپنے قبضے میں لے لیا یعنی اسرائیل نے غازہ میں حماس کی ریڑ کی ہٹی توڑنے کا دعویٰ کیا اسرائیل کی سینہ غازہ میں گھس چکی ہے اور حماس کی القسام بریگیٹ سے دو دو ہاتھ کر رہی ہے اسی بھینکر جنگ کے بیچ اسرائیل نے غازہ میں بڑی جیت کا دعویٰ کر ڈالا